مسیح اسی کے پاک زلالی ببر کا تظیم قادر مطلق زندہ زوراور عبدیت تک قائم رہنے والے یہ سلام میں آپ سبھی ویورز کی خدمت میں بہت بہت اسلام میں ہوں اندلیس روبیہ کا ذکریہ ایک بار پھر سے آج اب شروع میں اگر آپ سبھی ویورز کے ساتھ شرگ کرنے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر اور مجھے امید کرتی ہوں کہ آج آپ سبھی خدا ان کی قدرت میں مامور ہیں اور اس کے نام کو جلال دینے کے لئے اسہرین و تیار ہیں اور امان رکھتے ہیں کہ آج آپ ہر بار کی طرح تیار ہیں اپنے پرکات کو رسیب کرنے کے لیے نے چلال کو پانے کے لیے خدا کی قدرت نے بڑھنے کے لیے اور ہر بار کی طرح اس کے نام کی پتہ کو اپنے چھیون اپنے لائف کو اور اپنی زندگی سے رویل کرنے کے لیے شو آئی میرے عزیزو وقت آ چکا ہے کہ آج کی لائف چرچ کی بلسنگ کو رسیب کیا چاہے اور آج کی آج کی ٹاپک کو جو کہ ہم نے آل ریڈی جو ہے وہ اپنے پیچ پر جو ہے وہ ٹیلی کاشٹ کر دیا تھا تاکہ آپ دیکھ سکے آپ جان سکے کہ ہم آج کس ٹاپک پر آج کی چنگ کا رسیب کرنے والے ہیں جاننے والے ہیں سکھنے والے ہیں آگے پڑھنے والے ہیں اور خدا مند کی بلسنگ کو اور اس کے مسا کو پانے والے ہیں ہر بار کی طرح آئیں سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو خدا مند کی حسوری میں اس کی پاک پریزنس میں پیش کریں گے تاکہ اس کا روح القدس آگے کی تمام وقت میں ہمیں سنبھالے رکھیں اور اس کا جلال ہمارے جیون سے صاحب ہوتا رہے ہیں سو آئے ہم سب ہی اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اندہ سٹرانٹ اندہ پگنے کی خدا کی قدرت کو اس کے فضل کو مانگی گے آسمانی جلالی قادرمتک مسیحہ میرے ربونی میرے خدا مند تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج اس وقت کے لیے اس کھڑی لمحہ کے لیے جو خدا مند نے ہماری صدقی میں بخش دیا کہ ہم خدا مند تیری خشوری میں آ کر اے باپ تیری بیٹی یشیو کے نام میں تیری کلام کی زندہ جلالی اور جیوید باتوں کو سیکھ سکے روح القدس آج جتنے ویورز ہماری ساتھ لنک میں جائن ہو چکے ہیں اور جتنے ابھی تک نہیں ہو پائے ہیں جتنے ہونے والے ہیں ان کمنگ 30 منٹس میں میں ان تمام کو نام بنا قدامت میں آپ کے ہاتھوں میں دیتی ہوں اور روح القدس کی پاک خشوری میں میں کور کرتی تک کہ قدامت ہمارا سیکھنا آپ کا شکھانا ہم شبوں کے لیے بائی سے قدر تہرے اور آپ کا جلال ساہر ہو چلالی پیتا ہمیں چولی چھو پڑی بھر کے دیچھے مسیح اسی کے زندہ نام میں آمی سو آئیم بیورز آگے بڑھیں گے اور قدام کے نام کو جلال دیں گے اور آئیم فرس اٹھول آئیم گونے تھنکس تو لارڈ ریزس کریس کہ ہر بار کی ترہاں کو دان دیئے مسیح کی پاکشوری ہمارے ساتھ اور آئیں آگے پڑھیں گے اور اس کے ساتھ کے ساتھ آج اپنی لائف کے لیے قدام کی قدرت کو رسیب کریں گے اور جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج ہماری ٹیچنگ کا جو ہے وہ اور ہماری پریکٹیکل لائف کے ساتھ یہ بہت زیادہ لنک ہے اور اسی لیے آج ہم سیکھیں گے اور جانیں گے کہ قدامند آیا ہماری لائف کے اس حصہ کو کس طور سے چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کریک کریں ہم اس کو ویل اسٹیبلش کریں تاکہ خودامند کا نام ایک پروپر وے میں ہماری لائف سے جلال پاپائے اگر وہ جو ابھی تک ہم نہیں کر پا رہے پر ٹوڈے گوڈ ہیسے پلان پھر آس کہ آج ہم اپنی لائف کے اس ایڈیا کو آج ہم ویل ڈیزائن کی کریں اور آج اس کو اچھے طریقے سے لے کر چلیں تاکہ آج کے بعد ہماری لائف کے کمی گھاٹے جاتے رہیں اور پرویشی کے چیویت نام میں اس کے چیویت وچن کے دوارا ہماری سندگی سے اس کی زندہ گواہی قائم ہوتی جائے سو ویورز جیسے کہ آپ آلوڑی جانتے ہیں کہ آج کے ہمارے ٹیچنگ کا ٹاپک ہے ڈبل مائنڈڈ بلیور یعنی کہ دو دلہ ایمان تھا آج جو ہم ٹیچنگ لینے والے ہیں وہ آج بلیور کی بلیور کی لائف پر جو ہے آج کی ٹیچنگ ڈپینڈ کرے گی اور بلیور بھی بالکل ایشا بلیور جو کہ اپنی لائف میں ہاں اور نہ دونوں طرح کی باتوں کو رکھتا ہے یعنی جو اپنی لائف میں پرانی اور نئی دونوں طرح کی پرسنیلٹیز کے ساتھ اپنی لائف کو جی رہا ہے اور آج ہم اسی بات کو جانگی کہ یاد رکھے پربیش و مسیح آج ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ پروپرلی ایک انسانیت یعنی ایک پرسنیلٹی میں رکھ کر چلے جیسے وہ اپنے وچنوں میں کہتے ہیں کہ پچھ اکل کے نیا ہو جانے سے اپنی صورتیں بدلتے جاؤں یعنی پربیش و مسیح کے جیویت کلام میں زندہ وچن کے دوارہ ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ پس جب ہم نے اپنے مند کو پھرا لیا ہے پس جب ہم نے توپہ کی ہے تو ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ پھر ایک مائنڈ کو رکھ کر چلے ایک ایمان میں قائم رہے اور اپنی زندگی سے خداوند کی ایک جو ہے وہ اس کی روح کی جو ہے وہ جلال کو جاہر کرے لیکن مینی ٹائم ہم دیکھتے ہیں بہت سے بہت سے بلیورز کی لائف پر جب ہم جی کے نلوک کرتے ہیں تو میں نظر آتا ہے کہ ایسا نہیں نظر آتا جس کی وجہ سے نقصان ہی ہوتا ہے کہ ان کی لائف میں جو بلیسنگ جو پرامیسز کے اکورڈنگ ان کی لائف میں فیور آنا چاہیے وہ فیور ان کی لائف میں نظر نہیں آتا اور ہوتا کیا ہے کہ جب پربیر شمشی میں اس کو ازاپنا پرسنل لائف سیویر جو ہے وہ اسیپٹ کرنے کے بعد بھی وہ بلیور وہ لائف وہ سول جو اپنی پرانی لائف کو بھی اپنی پرانی ہیپٹس کو بھی کنٹینیو رکھتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہ نہ تو آگے جا پاتے نہ پیچھے کے رہتے بلکہ پیچھ میں ہی جو ہے وہ بلکل رہ جاتے ہیں اور انداز فائنل ان کی لائف سے کوئی ریسرٹ نظر نہیں آتا یعنی ان کی لائف جو ہے وہ فروٹ فل لائف نہیں کنسیڈر کی جاتی اور بے پل زندیوں ان کی جو ہے وہ ان کے لیے بائیسے برکت نہیں بلکہ بائیسے لقصان ثابت ہوتی ہیں آج ہم اسی بات کو جانے کیونکہ پربیشو مسیح ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم سمپوراں ہو جائے ہم کمپلیٹ ہو کر اس میں بڑے مکمل طور پر ہم اس کے اپنے لائف سے اس کے جلال ہو جائے کریں شاید جن کے پاس پربیشو مسیح کا دیا وہ وچن ہے میرے ساتھ نکالیے گا مقدس خدا اند کے مقدس پاک کلام میں سے میرے ساتھ نکالیے مقدس پاولوس رسول کا عام خط گلتیوں کی کلسیہ کے نام اس کا پانچوان باب اور اس کی سولویں اور ستائیسویں آیت مبارکہ پر ہم گور کریں گے گلتیان چپرہ فائی ور سکسٹین یہاں پر لکھا ہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو آمین شویورز آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے آج ہمیں بڑا ایک خاص فیصلہ کرنا ہے اور وہ فیصلہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ آیا ہمیں جسم کی شن کر چلنا یعنی آج اپنی کارنل جہے وہ مائنڈ کے ساتھ چلنا ہے یا ہمیں آج آتما یعنی روح حالیسپرٹ کی سپرٹ کی آواز کو شن کر چلنا ہے جس کو ہم جہے وہ سپرچول مائنڈ بھی بولتے ہیں اور آج اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنے جسم کی اپنے شریر کی سن کر چلیں گے تو شریر ہمیں کشرا پر لے کر جائے گا اور فائنلی شریر کی سننے کے ریزلٹ ہماری لائف میں کیا ہوگا کوئی نوائٹ ویری ویل اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب ہم آتما کی یعنی سپرٹ کی سن کر چلیں گے روحانی جو ہے وہ سوچ کے ساتھ چلیں گے تو بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہماری لائف میں کہ ہم جسم کی بلکہ آتما کی شریر کا چلیں کیونکہ جب ہم اس میں آ چکے ہیں تو ہم اس میں نیو کرییشن ہے نئی مخلوق ہے کیونکہ جو شریر سے تعلق رکھنے والی باتیں تھیں جب ہم نے اس کو اپنا سیویر اپنا نچاہ دہیدہ قبول کیا اس کے نام سے بیپٹیزم کو لیا تو اسی دن سے ہم نے اپنے شریر کو مارا لیکن آتما میں اس کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ببتسمہ لینے کے بعد اپنا نچاہ دہیدہ اپنا سیویر تسلیم کرتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ شریر کی سننا بند کرے اور آتما کی یعنی روح کی سن کر چلے اور یہاں پہ ہمیں بتایا جارہا ہے اس ریفرنس میں کہ اگر ایک بلیور پربیرشو مسیح پر امان رکھنے والا پرسن اگر چاہتا ہے کہ پربیرشو مسیح کی سن کر چلتا رہے تو اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ وہ روح کی یعنی آتما کی پربیرشو کے کلام مقدس میں سے سن کر اس کی آواز کو چلنا شروع کریں کیونکہ جو اس کا شریر جو اس کا جسم ہے وہ اس کو بلکل علاو نہیں کرے گا کہ وہ کلام مقدس کو فولو کریں کیونکہ جو روح ہے وہ کلام کو سننا چاہتی ہے خدا ان کے اقامات کو کی پیر بھی کرنا چاہتی جبکہ باڈی جو شریر ہے جو کارنل جو ہے وہ مائنڈ ہے وہ اس کے ٹوٹلی اپوزٹ جو ہے وہ جانا چاہتا ہے اور آج پربیرشو مسیح کے وچن ہمیں اسی بات کی طرح اس کا جیویت کلام مجھے اور آپ کو یہی بتاتا ہے کہ آج ہم فیصلہ کر لیں کہ آیا ہمیں کس طور سے چلنا ہے آیا ہمیں اپنے جسم کی سن کر اپنے آپ کو کنٹینیولی جسم کی کوائشوں میں قائم رکھنا ہے اور ان کوائشوں کے لاسٹ میں ہمیں گناہ کو جنم دینا ہے اور گناہ کی مزدوری موت کو لینا ہے یا پھر on the opposite side ہمیں آج پھر روح کی شن کر آج اپنے آپ کو خدا کی کلام اس کے اکامات کے مطابق چلاتے ہوئے آج اپنے آپ کو اسی طرح صد کرنا ہے جیسے ہمارا پرمیشور ہمارا پربو آج اپنے آپ کو کہتا ہے میں پاک ہوں اور آیا آج ہمیں روح کے مطابق چل کر ہمیشہ کی زندگی اور ایٹرنیٹی کو پانے آج فیصلہ ہمارے پاس ہے فیصلہ آج ہمارے ہاتھ میں آج ہمارے ہاتھ ہمیں کیا کرنا ہے کیونکہ میری اسیزو یاد رکھیں کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اوکے ٹھیک ہے میں نے توبہ کی میں نے رپینٹ کی میں نے بیپٹیزم کو لیا میں نے ہالی سپرٹ کے بیپٹیزم کو گین کیا یاد رکھیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی لائف سے اس بات کو زائر کریں کہ ہم نے پر بیشو مسی کو پا لیا ہے ہم نے توبہ کر لیا ہے ناو ہمیں بیپٹیزم اور ہمیں بیپٹیزم بیپٹیزم لیکن اگر ہماری لائف سے پرانی پاتیں پرانی اب بھی نئے سیرہ سے پیدا نہیں ہو کیونکہ یاد رکھیں بائبل مقدس میں ہم دیکھتے میرے ساتھ نکالیے گا جن کے پاس خداون کا زندگی بکش کلام ہے فیصلہ آج سامنے کرنا ہے کہ آیا ہمیں جسم کی سنکہ چلنا ہے کروکی سنکہ چلنا ہے مکلس پلس رسول کا خیط رومیہ کی کلس ہے کے نام اس کا آٹما باب اور اس کی پانچویں آئیت مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں آن لکھا ہے کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں اب فیصلہ ہمارا ہے کہ آیا ہم آج یہ ڈسین لے لے کہ ہم جسمانی ہے کہ روحانی ہے لکھا ہے جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں بکوز دی آلویز رومین ان کے ایک بٹ وی کی باتیں اور جسم سے تعلق رکھنے والے خیال لیکن بیبل مپدرز کہتی ہے اور روحانی ہے لیکن جو روحانی باتوں کی خیال پر رہتے ہیں ان کا فوکس کچھ اور ہے ان کی فکر ہے کہ ہم نے پربو کو کیسے خوش کرنا ہم نے کیسے اس کے حضوری میں آنا کیسے اس کے قریب آنا کیسے آپ کو کام مل کرنا کیسے آپ کو پرفیکٹ کرنا کیسے آپ کو بہتر سے بہتر اس کے لئے کرنا کیسے ہم نے لائف سے ان باتوں کو نکال جو اس کی مرضی کے مطابق نہیں یہ ہے روحانی شخص اس طور سے سوچے گا جبکہ پربو نے پربو نے اسی لئے پیدا کیا ابھی کام بھی تو کرنا ہے کام کریں گے تو زندہ رہیں گے یاد رہے کہ وہ کہتا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس پاس جو خدا آدمی موہ سے نکلتی ہے اس کا زندہ کلام مجھے اور آپ کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہالیلویا اگلی کہیں اور جسمانی نیت اگر یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر ہم ایسی ایسی تھوٹ میں رہتے یعنی جسم کی فکر میں رہتے تو یاد رکھیں اس کا ریزلٹ بھی سننے کہ جسمانی نیت موت ہے جسم کی سن کر سلیں گے تو ہمیں لاسٹ میں سوائے موت کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے سوائے نقصان کے سوائے گھاٹے کے سوائے خسارے کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا لیکن مگر روحانی نیت زندگی اور اتمنان ہے لیکن اس کے برقص اگر اگر ہمیں دل کا سکون اتمنان تسلی زندگی چاہیے تو اس کے لیے یاد رکھیں ہمیں جسم کی نیمال کے روح کی سن کر چلنا پڑے گا کیونکہ روح ہم سے ان کاموں کو شرزت کروائے جو ہمیں خداون کی قربت ملائیں گے خداون کی قربت گناہ سے دوری ہے اور جب ہم گناہ سے دور رہیں گے تو موت سے ہم دوری اپنا رکھیں گے اور یاد رکھیں کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں خداون میں بھی آ جائیں اور ساتھ دنیا داری کوئی کام کو چاری رکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور بہت ہمیں دین اور دنیا دونوں کو شاہ ساتھ لے کر چلنا خداون نے ہمیں ایسا بلکل بھی نہیں کرنے کے لیے کہ میرے عزیز یاد رکھے بکل وہ فرس ستیٹمنٹ جو ہمیں ارش مسیح کی طرف سے ملتی کہ تمہیں جو کوئی میرے سیل ضروری کہ ہر وہ پرسن ہر وہ زندگی ہر وہ لائف جو پر بھی یشو کے پیچھ چاہتی ہے جو یشو کا شیویر اسیب کرنا چاہتی جو اسکو اپنے چینی کا پرپس پنا جو پر بھی یشو میں لائف کو ہمیں شکریہ کو بات شاہی کا جلال کو رسیب کنا چاہتی ہے فور لائف لائف اسی نیسی سری دیکھ تی اور شی مست آف دنائی ہر سیل اور ہیمسیل یکی پر بھی یشو کا کہنا ہے پس تم میں سے جو کو میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی کا انکار کریں اپنی سلیب اٹھایا میرے پیچھے آنے اور سلیب دیکھتے ہیں کہ آج بہت سے بلیورز ایسے ہیں جو شو کرتے ہیں کہ ہم پرمیشور میں بھی ہم پربوں میں بھی ہم اس کے وجنوں پر چل رہے ہیں یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بلیورز ایسے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں دی میکن پرین ٹنگز کہ وہ انے انے بھاشاوں کو گہر زبانوں کو بھی اپنی زبان سے چاری کر رہے تھے اور اسی زبان سے گالیاں بھی بکریں آج گوھر کرنے کی بات ہے میرے عزیز ایسے کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہم اسی زبان سے پرمیشور کے پربوں کے نام کو چلا دے رہے اور پھر اسی زبان سے ہم گناہ کو چاہتے ہیں کہ ہم ایک کشتی میں سوار ہو چاہتے ہیں کہ ہم ایک لائف میں بڑھنا شروع کریں اگر ہم نے فیصلہ کی کہ نو وی آر نیو کریشن این جیز اس وقت ہمیں اپنے آپ کو نیا شرف ظاہر نہیں کرنا بلکہ نیا بن کر دکھانا ہے اپنی صورت کو اپنی اکل کو ہمیں تبدیل کرنا ہے اور یاد رکھ کہ ہم جب دیکھ بائبل مقدس میں گلیتیوں کے خود اس کے پانچ میں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ آتما ہم سے کیسے کاموں کو کرنے کو کہتا ہے تو ہم دیکھتے میں پتا چلتا ہے گلیتیوں کا خود پانچ باب اس کی بائیس بیا ہم یہاں پہ ملتا ہے کہ پس جب ہم آتما میں تو ہماری لائف سے پرہیز کاری زائر ہونی چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت بار ہم ایسے بلیورز کو دیکھتے ہیں حالان کہ بلیورز ان کو بولنی سکتے اس لئے یہاں پہ آج ٹاپک ہمیں بولتا ہے کہ ہم پرہیز کاری کو اپنی لائف میں لائیں بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا شریر ہمیں جب ہم شریر کی سن کر چلتے ہیں تو ہم پرہیز گاری کے ساتھ شریر کے دوارہ ہم حرام کری اور ایسے جسم پرستی کے گناہ کو بھی انجام دیتے ہیں اب ایک طرف دیکھتے آتما ہم بولتا ہے کہ پس ہم اپنی لائف سے ایمان داری کو شعر کرے فیت کو رویل کرے اور ہم اپنی لائف میں منی ٹائم ہم بیگ بلیور ہوتے ہوئے ہم دعوی کرتے ہیں کہ ہم ایمان دار ہیں پر دوسری طرف ہی باگتے جبکہ بربو ساف ساف کہہ رہے کہ اور کے پیچھ باگنے والے کو بڑھا دوں لیکن کیا جبکہ آتما میں کہہ رہا ہے کہ بی بی سٹرونگ ان فیت ایمان میں وشواس میں پنے رو تمہارا پر میشور تمہارے ساتھ تمہیں نہیں چھوڑے گا تمہاری مدد کے لیے تمہارے تمہاری help تمہاری سپورٹ کے لیے ہی سی رائی ہی رائی جس رائی رائی باک کیا ہی رائی بی ہمارے شریر ہماری باڈی ہمیں بی کرنے کے لیے ہمیں ہمیں بی نہیں کرنے پر جو اللہ کاری ہم ہوتا ہم شریر کی سنتے باڈی کو سنتے ہیں اور ہم دو دل ایمان کی گرفت میں آتے ہوئے ہم پرمو کو سن سن چھوڑتے ہیں اور پیچھے آسان راکھ کو لے لیتے ہوتا ہے کہ ہم پرمو کے گریس کو بھی کھو دیتے ہیں اور اپنی ایٹرنی کو بھی نقصان پہنچ آگے بڑھتے اور دیکھتے ہیں پرمو پویتر آتما ہمیں بولتا ہے ہم جو ہے اپنے اندر ایک شاد معنی کو رجائز کو لاتا ہے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں نقص ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ ہمیں دنیا داری کے تمام ترہ نانچ رنگ کے کاموں میں بھی نظر آتے تو کیسے ممکن ہو سکتے کہ خدا ان کی پویتر آتما کی شاد معنی اس وقت ہماری ہماری سول میں ہماری بارڈی میں قائم رہ سکتے ہیں جی ویورز بلکل بھی نہیں رہ سکتے کیونکہ یاد رکھے کہ ہم ایک ٹائم میں صرف ایک کے ساتھ چل سکتے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہو سکتے اور ایک ٹائم آتا ہے کہ جب ہم دونوں طرف سے سن رہے ہوتے ہیں بارڈی سپرٹ بارڈی سپرٹ بارڈی سپرٹ کی گناہ کو جنب دیتی ہے اور گناہ کی مزدوری موت کو انسان پاتا ہے ہالیلویہ اسی لیے آج پربو کا وچھن اس کا جیویت کا نام میری اور آپ کی اگواہی کرتے ہوئے ہمیں بتاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہم بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ ہے کہ ایسی ورشیپر کو آج ایسی بلیور کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں جو اس بات کو اپنی لائف سے رویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پرستار ہیں بٹ ہم دوسری جانب جب ان کی زندگی میں دیکھتے تو ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ وہ جو جو اس زبان سے پربو پربو کے بھجن پربو کے گیت کو گار ہیں دوسری طرف ہمیں وہ ہی دنیا کے گانے سانگز گاتے نظر آتے ہیں بتائیے کیسے یہ بلیور سے کیسے ہم بول سکتے ہیں کہ it's a life of a true believer آج پربو یہ چاہتے ہیں کہ ہم آج اپنے آپ کو جو ویک اپ کر لیں اور دھیان کرے کہ ہم کیسے چل لیں کہ پربو ہماری ایسی life نہیں چاہتے خدا مند ہماری ایسی life نہیں چاہتے کہ ایک طرف ہم ظاہر کر رہے ہیں کہ we are holy اور ایک طرف ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نیکی کرنے کی کوئیش رکھتے ہیں اور ہم نیک کو کر رہے ہیں دوسری طرف ہم ہم ایسی spirits کے ہم تابعہ کو کر چکے جو جگڑا عداوت حسد فساد کو پیدا کر رہے ہیں اور اس لئے خدا انداد چاہتے ہیں کہ آج ہم اپنے آپ کو توڑی ٹائم کے لئے رکھیں سوچیں گوھر کریں کہ what we are doing ہم آج یہ دعویٰ کریں کہ ہم خدا انداد تیرے ہیں اور تجھے پکارنے والے اور دوسری طرف ہم شیطان کی بھی پرستش کرتے جائیں اور یاد رکھ کہ ہم ایک وقت میں ایک مالک کی خدمت کر سکتے ہیں اگر ایک سے وفا نبھائیں گے تو دوسرے سے لازمی بے وفا کریں گے تو ہی پہلے سے وفا نبھائیں ابھی فیصلہ ہمارے ہاتھ میں کہ ہم نے آیا وفاداری کس کی دعنیب کرنی خدا من کی طرف جو آسمان زمین اور زمین کے نیچے کے لوگ کا جو بادشاہ یا اس دنیا کے بادشاہ ابلیس کی ہم نے وفاداری کرنی کیونکہ یاد رکھیں وہ جہاں پر خودے وہی پر ہمیں لے جائے گا لیکن اگر ہم چاہتے کہ جہاں پر ہمارا زندہ اور جیوید پر میشو پر یشو اگر ہم وہاں پر جانا چاہتے تو ہم اس راہ پر چل پر چل جب ہم جسم کی نہیں شریر کی نہیں بلکہ آتما کی روح کی سن کر چلیں گے اور جب ہم جسمانی نیت کو چھوڑ کر روح نیت یعنی کارنل مائن کے ساتھ نہیں سپرچول مائن کے ساتھ ہم چلیں گے کیونکہ روح نیت ہمیں زندگی اور اتمنان کی جاتی ہے حلیلویہ پریز گارڈ کی کہ یاد رکھیں کہ ایسا ایماندار جو اپنی لائف میں دو روح رکھ 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 چرچ اور کلیسیا میں تو دکھا رہے میں بہت پریز گار ہوں میں بہت زیادہ ایماندار ہوں نکیہ کرنے والا ہوں ورش ٹھیک میں مجھ سے اچھا کر نہیں سکتا جب جیسے ہی چرچ سے باہر بلیور نکلے گا سو اس کی لائف ٹوٹلی ایک الگ جو ہے وہ ایمپیکٹ کو رویل کرتی ہے اور بہت بار ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سے بلیور جو کلیسیا یعنی چرچ کی بانڈری کے اندر تک تو ایک اور فیش رکھتے ہیں بر جیسے بانڈری کو کرتے پرسنیلیٹی ٹرٹلی بینگ چینجڈ ہو جاتی ہے اور یاد رکھے ہم انسانوں کو دھوکہ دے سکتے لیکن زندہ خدا ہم کو ایسا دھوکہ دیں گے اور یاد رکھے پھر ایسے ہی لوگ ہمیں نظر آتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ I believe in Jesus میں چرچ بھی جاتا ہوں پاسٹنگ بھی کرتا ہوں میرا خدا کے ساتھ ریلیشن ہے میرا پربو پر بہت وشوا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں میری لائف سے پرابلم نہیں جاری پرابلم کیسے جائے میرے عزیز آج ہم اپنے ساتھ سنسیر نہیں آج ہم اپنے ساتھ ہی مقلس نہیں آج ہم دنیا کے سامنے اپنے آپ اور طرح سے پر پر سینٹ کرتے بٹ لیکن خلوت میں تنہائی میں ہمارے روئیے ہو رہے ہیں آج ہم ضرور ہے کہ ہم دوسروں کو غلط کہنا بند کریں کیونکہ گلتی کہیں پر بھی نہ تو چرچ غلط ہے نہ فیملیز غلط ہوتی غلط ہم دوتے نہ ہمارے لیڈرز غلط ہیں کیونکہ مینی ٹائم ہم کہتے ہیں پاسٹر ہمارا ٹھیک نہیں ہے ہم نوٹ گائیڈنگ می این رائٹ وی میرے عزیز میرے پیارے بھائیو میرے پیاری بہنو خدا ہم کے پیٹو بیٹیو آج خدا آمند یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے اس سیلیے تُو کل دے آج ربو ایسا نہیں بتا رہے ربو آج کلیر لی ہم کہہ رہے کہ تُو درست کر اپنے آپ کو وی نییڈ ٹو میکن اکھ او سیل ٹو ٹو ڈو ڈو ٹائم ٹو ٹھیک ٹائم آج خود کھر کرنے کا ٹائم ہے کیونکہ جب ہم اپنے آپ کے ساتھ مکھلیس ہو جائیں گے جب ہم آج خود کے ساتھ ساتھ ہو جائیں گے اپنے آپ کو درست کریں گے تو یاد رکھ کہ ہم نے خود کو تبدیل کر لیا تو ہمارے اردگیر کا پورا environment totally in the name of jesus by the power of the being chained بہت بار کمپلین کرتے نظر آتے میری فیملی میرے ساتھ نہیں میری فیملی مجھے سپورٹ نہیں کر رہی میرا گھرانا میرے ساتھ میرا پاسٹر میرے ساتھ میری کلیس یا مجھے نہیں سمجھ گوھر کریں کیا وہ ہم آپ کو سمجھ رہی یا آپ ان کو نہیں سمجھ رہے آج یاد رکھیں کمپلین کرنا شکایت کہنا بہت آسان بات ہے لیکن جب ہم خود پر گوھر کریں گے سب سمجھ آج کہ ہم درست کرنا شروع کر دی اور یاد رکھیں وہ زندگیاں جو آج اس بات کو شمج رہی کہ ہمیں بلکل ایک مائنڈ کے ساتھ پر میر کو پربر کو جیویت زندہ خدا کو خدا جی کو فولہ کرنا ہے تو آج وہ زندگیاں جو آج یہ فیصلہ کرنے والی کہ انہیں کس مائنڈ کے ساتھ کس سوچ کے ساتھ چلنا ہیں آج خدا کی طرف زندگی لائف میں ایک خاص زلچاری ہونے والا ہے لیکن آج کی کلام کو سننے اور سمجھنے کے بعد بھی اگر وہ زندگیاں جو ابھی تاک اپنے بیہیوئر کو اپنے کریکٹر کو ڈبل ڈیلنگ ہی رکھے گی سو یاد رکھے وہی حال ہوگا جو خدا اند کا کلام ہمیں بتاتے ہیں بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہمیں نظر آتا ہے کہ یکوب کے خط میں دیکھتے میرے ساتھ نکال لیا جن کے پاس خدا زندہ کلام میں ساتھ نکال لیا یکوب کے خط میں ہم دیکھتے ہیں یکوب کا پہلا آم خط اس کا پہلا با اور اس کی آٹھویں آیت مبارکہ میں ہم گور کرتے گیاں مائنڈڈ ہے اور کیا ہے اس کی بات سب بے کام کچھ بھی کر نہیں پائے گا ایسا پرسن کسی بھی چیز میں ایک رویڈیٹی کے ساتھ کنٹی نیولی کام نہیں کار پائے گا اور پرابلم اس کی لائف سے نہیں جائیں گی وہ ویوور چھو مجھے سون پا رہے ہیں اگر آپ اپنی پرابلم سے چاہتے تو آج اس بات کو آج رسیب کیجئے اور لے لیجیے کہ آپ کی پرابلم اس وقت تک نہیں جائیں گی جب آپ اپنے اپنے ایمان میں بلکل پرفیک اور کمپلیت نہیں جائیں جائیں اگر آپ اگر آپ پرابلم سے باہر اور آپ بول رہے ہیں پرابلم بلکلیت اگر آپ پرابلم بگیر کلیب کریں کہ آپ کا مشہور پرابلم پر 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 اگر پر 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 اگر پر پر اگر پر 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 میرے ساتھ پر پر خدا جیویت کلام بتا رہا رہا کہ آپ کا امان کامل نہیں اسی لیے آپ کی لائف کی پر جانا بھی کوشی نہیں اور اسی لیے وہ شخص وہ پر اپنی لائف میں اپنی تمام باتوں میں بلکل بھی سسٹین نہیں رہ پائے گا اور آج اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو پربی یشو مشی میں ایک کر لیں اس کے ساتھ ایک کر لیں ایک کی جو آج تابع کر چلتے رہے ہاللیلویہ پریز گاڈ کی کہ پربی یشو آج آتے ہیں کہ جب ہم بلیور ہیں تو ہم کمپلیٹ بلیور ہی رہے اور انبلیویبل بات ہی ہماری لائف میں آئیں اور اگر ایسا ہم دیکھتے بہت 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 لوگوں کی لائف میں آج میں نے پرسنیلی تیکن لائف میں اپنی لائف میں جب اس بات کو دیکھتی ہوں بکوز بین آبو من آف کارڈ اور ببو یشو کی کلام کی خدمت کو سرانجام دیتے ہوئے اور بیفور کامنگ آمنیس ریلائف سیوکائی میں آنے سے پیش جبکہ ہم بھی ایک کلیسی لائف ممبر کے طور پر تو میں آپ کے ساتھ آج اپنی پرسنل آج اپنی تیسیمنی کو شیئر کرنا چاہوں گے اپنی لائف کی کے پرمیشور میں آنے سے پہلے اس کے اس کی کالنگ کو فولو کرنے سے پہلے آپ سب ہو کی طرح ہمارا بھی بلکل ایسا ہی بلیف تھا آج بھی بہت سے لوگ ایسا ہی سوچ تھے اور ہم کہتے تھے کہ ان کی لائف بلکل بھی ٹھیک نہیں کیونکہ یہ چرچ میں کچھ اور ہوتے چرچ سے نکل کر ان کے کام کچھ اور ہوتے اور جب ہم نے اپنی فیاملی سے اس بات کو سننا کبھی ہمیں اس بات کے لئے جانا 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 منیسٹری اور بیگ سوان جانا 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 ہمیں اس بات کے لئے بولا جانا کہ آپ اپنی میڈیکل کو چھوڑیں اور پربو کی سیوکائی کریں کیونکہ وقت پتہ نی ہے کھا پربو کھانا آجائیں ضرورت پربو کے لئے آگے بڑے سو ہمارا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں ہم اور باقی سب کچھ بن جائیں گے لیکن ہمیں پاسٹر نہیں بنا بکوز وی وی دونت لائک وی دونت لائک دیر ایک بکوز ہمیں ان کے لائف کا جو سسٹم تھا بکوز پسان بکوز ای دیر لائف ان در دا بیڈیانس آف ون سپرد اور وہی بات آج بہت سے بلیور آج بھی میں آئی کن فیل کہ جب میں آپ کی جگہ پر اپنے آپ کو دیکھتی تو بلکل میں سمجھ سکتی کہ کیسے آج کی بلیور آج کی چرچ کی سوچ آج آج کچھ پہلے ہم بھی آپ کی جگہ پہ تھے اور یہ بلکھل بات سچ اور دکھ کے ساتھ مجھے کہنی پڑتی ہے کہ آج میری پریر ہے ان تمام پاسٹر کے لیے ان تمام وومن اور من آف کارڈ کے لیے کہ وہ آج اپنے آپ کو کلام کے دورہ شروع کرے تاکہ ان کی ریکٹر کو دیکھ پربو کی قریب آئیں اور وہ گمراہی کا سباب نہ تھے اور اسی لیے آج ہم دیکھتے لیکن کیونکہ یاد رکھیں کہ پربو جو یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ میرا دعا سو یہ غلط کر رہا سو میں اس کو شما کر دوں میں اس کو چھوڑ دوں میں ججمنٹ کے دن اس کو جان دوں یاد رکھے پربو سی کا طرف دار نہیں ہے وہ کلیسیہ کے لیے اور پاسٹر کے لیے ایوینجلسٹ کے لیے اور اپوسٹر کے لیے پروفٹ کے لیے تیچر کے لیے سب کے لیے ایک ہی عدالت ہو اور ہر ایک کو اپنے کاموں کے مطابق عجر دیا جائے گا سوئے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ان دو خاص چرچ میں کام کرنے والے ہم دو پرسن کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اعزا خادم حیکل کی خدمت کے لیے وقت گیا تھا لیکن جب وہ پروپرلی خدا ان کے گھر میں بھی رہ کر اپنے ایمان میں کائم آتے پروپر نے ان کے ساتھ کیا کیا جن کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے میرے ساتھ نکال لیے پہلا سیمویل اس کا دوسرا بات اس کی 22 سے 25 آیت مبارکہ میں گوھر کریں گے اور یاد رکھے ویورز آج ہم یاد رکھے کہ ہم بھلے خود بھی ایک ومین آف گارٹ ہے خدا کی خادمہ لیکن آج ہم totally جو ہے وہ اپنے آپ کو ایز 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 بلیور کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور ہم آج آپ سب کے ساتھ ہیں پربو یشو کی طرف سے آئیں گور کریں گے اور اس ریفرنس میں دیکھیں گے آپ پرلی حسن انجام دیتے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس کے بیٹے کہانت کے ساتھ جب خدا کے گھر میں گناہ کو کر دیتے تو خدا نے اس کے لئے بیٹوں کے لئے اس فرمان کو جاری کیا کہ دیکھ بیٹوں نے میرے گھر میں رہ کر بدکاری کو حرام کاری کیا وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا اور آج میری تمام خادم دین سے درخواست دیں کہ اگر خدا نے آپ کو اپنے لئے چنائے اور اگر آپ انچیل کی ختمت سرگرمی کے ساتھ کام کریں شکھ خدا رہا آج خدا کی گواہی کو اپنی لائف سے بلکر رویل کیجئے اپنی گواہی کو زندہ رکھئے اپنی گواہی اپنی ٹیسٹیمنی کو خراب مت ہونے دیجئے کیونکہ دشمن کا یہی پلان ہے کہ آپ کی لائف کی ٹیسٹیمنی خراب ہو جائے اور آپ گناہ میں گر جائیں یعنی آپ اپنے ہاتھ کلام کو پکڑ کر مو سے کلام کو جاری کرنے کے ساتھ اپنی لائف سے گناہ کو بھی جاری کرے تاک کلیسیہ دیکھے بھٹک جائے آپ کی قواہی خراب ہو جائے پربی یشو کے نام پر آن چاہے شو آج میری آپ سے یہی ریویسٹ اور اپیل ہے کہ خدارہ اپنے آپ کو ایک ایمان میں ایک وشواص میں لے آئیے آج اپنے آپ کو سپیرچول مائنڈ کر لیجئے روح کی آتما کی سن کر چلیئے کیونکہ شریر ہمیں کبھی بھی بچانا پائے گا شریر ہمیں ہلاکت کی طرف لے جائے گا اور گناہ کی مجھدوری موت کو ہم کمائیں گے کیونکہ دیکھیں یہاں پر ایلی کے بیٹوں نے گناہ کیا پربو نے ان کو ختم کی پربو نے ان کو گرک کی پربو نے ان کے ونس ان کی نسل کو ختم کر دیا لیکن آج پربو میری اور آپ کی جنریشن کو میری اور آپ کی نسل کو بڑھانا چاہتا ہے مجھ اور آپ کو پربو بحیس برکت رانا چاہتا ہے اور اس طرح راہ ایک ہی ہے ہم آتما کی روح کی سن کے چلے اور آج دو دل ایمانی بلکہ ایک ایمان کو اپنے اندر رسیب کریں اور کیونکہ پربو کا حکم الہی آدم میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی میرے ساتھ چلدی سے نکال لیے گا یکوب کا خط یکوب سب کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی اور یہی پربو کی میرے اور آپ کے لیے مرضی ہے پربو چاہتے ہیں یہاں لکھا ہے خدا اندھ کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہاری نزدیک آئے گا اور یاد رکھے ہم کبھی بھی دپل مائنڈ کے ساتھ خدا کے قریب نہیں آسکتے اگر اپنے دنیا سے دور کریں اور وہ آج اپنے آپ کو آج پاک کریں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جیسے میں پاک ہو جیسے تمہارا خدا پاک ہے جیسے تیرا پرمیشور پاک ہے پس تو بھی اپنے آپ کو ویسے ہی پاک کر خدا آج ہمیں کمپلیٹ دیکھنا چاہتا ہے وہ ہمیں کمپلیٹ خولینیس میں دیکھنا چاہتا ہے اور اسی لئے ضروری وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ پس نئی میں کو لینے کے لیے پرانی مشک مت رکھو کیونکہ اگر نئی میں کو پرانی مشک میں ڈالا جائے گا تو مشک پھٹ جائے گی برکت ضائع ہو جائے مساء ضائع ہو جائے گا می بیسٹ ہو جائے گی سو آج ضرورت ہے کہ اگر آپ نے پربو کا اپنا نجات دہندہ تسلیم کیا ہے توبہ کی ہے ببتسم لیا پرانی انسانیت کو آپ نے دفن کیا ببتسم کے ساتھ اور جب کہ روح کے اعتبار سے آپ کا ایمان ہے کہ اپنے نیا جیون لیا ہے نئی نئی سکتے ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ خدا میں بھی ہیں اور آپ گشہ بھی کر رہے ہیں آپ اس کے آتما میں بھی ہیں اور آپ اپنی موز سے چھوٹ بھی بھول رہے ہیں گالی بھی نکال رہے ہیں آپ جو ہے وہ ہر طرح کی لڑائی جھگروں کے ملوی سے یاد رکھ یہ سب جبکہ اس کے برقص وہ تمام کام گشہ لڑائی جھگڑا فرقبال تفرقے حسد جدائیاں جادوگیری بت پرستی حرامکاری نپاکی شہوت پرستی ناچ رنگ نشہ بازی یہ تمام ہماری پرانی زندگی کی باتیں اور پربو یشو چاہتے ہیں کہ پرانی چیون سے نکلے پرانی ایمان سے نکلے نئی ایمان میں آئیں نئی سندگی کو فولو کریں تاکہ روحانی نیت کے مطابق چل کر اپنے آپ کو زندگی اور اتمنان کے وارث تھیرہ سکیں حلیلویہ پریز گارڈ ایمان دکھتے ہیں کہ بیورز آج کی آج کی ٹیچنگ سے آپ نے خاص برکت کو پایا ہے اور آج آپ تیار ہیں فیصلے کے لیے آج تیار ہیں ڈسین کر لینے کے لیے آج آپ تیار ہیں آج ایک روح کتاب ہو کر ایک ایمان کے ساتھ چلتے ہوئے ایک طرح ایمان دار بڑھنے کے لیے اللہ لیلویہ پریز گارڈ کہ آج کے ٹاپک سے جانا کہ ہمیں آج دو دل ایمان دار نہیں بلکہ ایک دل رکھنے والے ایک روح رکھنے والے ایک چوچ رکھنے والے ایک ببتسم لیتے ہوئے ایک خدا کتاب رہتے ہوئے ایک ایک پرفیکٹ اور کمپلیٹ ایمان دار بلیور خود کو بنانا ہے اللہ ہم آج آپ کے کمنٹ کو کو ریو آج ریو آج آج سب کے پاس وقت کو کو کچھ دی سے یہ پر سنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس پہ سیاد دار جو ٹائم شوٹ رہ چکا ہے اور اسی طرح میں آج آپ سب کے ساتھ آپ جائز کرنا چاہوں گی کہ ہمیں آنے میں آپ کو جائن کرنے میں آج تھوڑا لیٹ ہو چکا ہے بکوز ہم جوہ اپنی مورننگ سنڈی چھر سرویس کے بعد بیپٹیزم سرویس میں تھوڑا بیزی تھے ہمارے چرچ میں کچھ لائیوز نے فیصلہ کیاتا کہ ہمیں آج پربو یشو مسی کو اپنے جیون میں اصیب کرنا ہے از پرسنل سیویر اور ہمیں پرانی سنڈگی کو دفن کرتے وے یشو مسی کے ساتھ ہمیں زندہ کو کرنا ہے سو دیٹ سو آج یہاں پر لائیو ہمیں لینے میں ٹھوڑا ٹائم لیٹ ہو چکا ہے اور ہم سمتھے ہمارا ایمان کہ آپ چکے ہمارے ساتھ پربو یشو میں ہمارے پہن بائیں ہمیں سمجھ سکتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو بلکل برا نہیں لگا ہوگا بلکہ آپ آج خوش ہیں کہ آج آپ کی وجہ سے آپ کی پراتنہ سے آپ کے ساتھ سے بہر ہم آپ سب کے لئے دعا کریں گے سوائے وقت آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ یہاں پر کون کون ہے برادر کامران آج ہمارے ساتھ ہے برادر کامران فر بی ہمارے برادر حرون آدنا ہے ہمارے ساتھ برادر برادر اسمان مسیح ہے برادر اسمان سسٹر ریگلر میمبر ہمارے لائو چرچ کی یہاں پر برادر نائم گل ہمارے ساتھ ہے برادر شوائن کمار برادر شوائن برادر 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 ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں جو بھی سسٹر یا برادر اس آئیڈ پر ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں برادر لتیف مسیح کی آئیڈ س ہمارے ساتھ ہیں سسٹر ماریا انور ہمارے ساتھ ہیں اللیلوی پریز گاڈ سسٹر مہم اریج ہمارے ساتھ ہیں گلوری جیزس 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 سسٹر انیکہ مسیح ہمارے ساتھ ہے امانت جوید کی آئیڈ ساتھ ہے برادر شہریار ملک ہمارے ساتھ ہے تین کیو امران برادر امران گل کی آئیڈ ساتھ ہیں بلکل آپ پہنچ چکی ہیں آپ کی لیے اب بھی نیکس پیو منٹ میں ہم بلکل پیر کرنے کو ہیں حلیلویہ آپ کے پاس موقع ہے کہ ابھی آپ سن پا رہے ہیں تو اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ آج کا سرمان ہے اور بھی آپ کے ساتھ اور جانے والوں کے ساتھ شیئر ہونا چاہئے آپ پیس موقع ہے کہ آپ کلک کر کرے آپ اس لائیو ٹیلی کاس کو شیئر کرے زیادہ سے زیادہ لوگوں آج اس لائیو ٹیچنگ کے تھروں آج سچائی سے آج سچائی 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 تجھے آزاد کرے گی آج وقت ہم آزادی کو پائیں اللہ پریز کور آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ پری ریقویس کو ہمیں کتلی سن کر سکتے بکوز ہمارے بری شور ٹائم نو ہمارے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے ہم آپ سب پیورز کے لیے پروکا سب سے پہلے شکر آدھا کرتے خدا آنکہ کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن آپ کر چکے ہیں اور اگر کسی کا نام مص ہو چکا ہے بائی میس ٹیک سو ہم آپ سب اسے ماجرد چاہتے ریسیو ہو چکی ہے اور سسٹر ماریا آنور آپ کی پیوری پاس پہنچ چکی ہے اور آپ ربو میں چاہتی ہے بہش ربو آج ایسا ہی کریں گے اور آپ کے مائن کو اپنے رہول خدس اپنے پویتر آتما کے دوارہ آج آج روشن کہیں گے ہاللیلوی آنکہ کی پریڈ ہی کے لئے آدیل پہنچ இர شبان پہنچ سٹی کی آ آگ پراہ possibility آج میں سب سکھو جائیں ہماری پراتنہ ہماری پریئر آپ کے ساتھ ہیں سوائے ویورز ٹائم آ چکا ہے کہ ہم پریئر سیکشن میں چاہیں گے اور تمام ویورز کے لیے جنہوں نے اپنی خاص پریئی ریکویسٹ یہاں پر ہمیں سینڈ کی ہے موقع ہے کہ آج ان سبھی پریئی ریکویسٹ کے لیے کدام کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم ان کے لیے کدام کے فضل چکو چاہیں برادر وکی بھٹی کی آر ڈی سے پریئی ریکویسٹ رسیب ہوئی ہے جاب کے لیے اوکی سوائے ویورز ٹائم آ چکا ہے کہ کدام کی حضور میں ریکویسٹ کو ان تمام پراتنہوں کو رکھا جائے اور اس کے فضل کو مانگا جائے ہاللیلویا ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اپنے سر کو جگائیں گے کدام کا شکر ادا کریں گے سکشن کے لیے جس میں اس نے ہمیں سنبھال لے رکھا اور اس کے ساتھ ہم تمام پریئی ریکویسٹ کے لیے کودم کن اٹھا جائے کو بیشک رہی۔ ہاللیلویا دوست نبیر جیسیزییف خدا گیور مبارک چلالے خدا ہم لشکروں کے رب بادشاہوں کے بادشاہ اسمان اور زمین کے خالق اور مالک دل اور دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر عدا کرتی آج کے اس وقت کے لیے گڑی لمحہ کے لیے جو تیرے ہماری زندگی میں بکش دیا ہے کہ آج خدا ہم اس وقت میں تیرے نام کو چلاتے سے سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر عدا کرتی خدا اور جتنے خدا ہم ویورز جتنے پیارے بھائی پیاری بہنی ہمیں چوائن کیے ہوئے اور جنہوں نے خدا ہم اس سارے وقت میں تیرے زندہ کلام کو سنا ہے میں ان سبوں کے لیے نہای شکر گزار ہوں کہ آج خدا ہم دونوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے تیرے لیے وقت نکالا اور تیری برکت کو پانے کے لیے اپنے آپ کو مقتص کیا میں ہر ایک جان کے لیے ہر ایک بھائی بہن کے لیے تیری قدرت کچھاتی کے کام کرے خدا ہم جتنی سندگیوں نے آج کے کلام کو سننے کے بعد فیصلہ کیا ہے جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انہیں اب روحانی نیت کے ساتھ چلنے کی ضرورتیں وہ اب روحانی نیت کے ساتھ چلیں گے جب اپنے امان میں ایک ہو کر چلیں گے خدا ہمیں ان بہنوں کے لیے بھائیوں کے لیے بیٹیوں کے لیے بیٹوں کے لیے میں آپ کے فضل کو مانتی ہوں بہتر آتنا ان کو چھو لیجئے لے لیجئے اپنے خاص مسہ کو ظاہر کیجئے تاکہ آج ان زندگیوں میں آپ کا چلال ظاہر ہو تمام طرح کے بندن جو ایک کھلتی جائے جو جشمن کی پلاننگ سے کہ وہ اچھے اماندار نہ رہے اور اپنی لائٹ میں پرانی لائٹ میں گناہ کی زندگی میں واپس آئے تو آج میں پربو آپ کی بندی ہوتے ہوئے آپ کی قادمہ ہوتے ہوئے آپ کی قدمت کی بوجھ کر رکھتے ہوئے ادنس رکھنا میں کڑی ہوتے ہوئے آپ میری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ میں پربو آج آپ کی حضور منت کرتی ہوں اور آج ان کو تھامتے ہوئے آپ کی حضوری ملاکھر کرتی ہوں تاکہ آج وہ آپ کی قربت میں آج ہے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ میرے قریباتوں میں تیرے قریب آنگا میں آج منت کرتی پربو آج آپ کی خاص مسہ کو میں ان کے لیے مانتی ہوں تاکہ آپ کا مسہ آپ کا سامرد ان کی مدد کریں تاکہ وہ گناہ کی لائف میں نہ جائے بلکہ آپ سے آپ کو پروپرلی ایک وے پر چلانا شروع کریں اس ٹریک پر چلانا شروع کریں جبکہ کنگڈم آپ کے راجے آپ کی بادشاہی کے جانے پر چلانا آپ سے وہ اپنے شریر اپنے جسم کی شنہ بند کریں اور آپ کے آپ کے کلام آپ کی آتما کی آپ کی روکی شنہ شروع کریں قدام دیشو جتنی بھائیوں نے بردر شبم نے جب اپنی سپرشل گروت کے لیے آپ پری ریکویسٹ دی میں ان کے لیے آپ کی مدر کو آپ کی پریزنس کو آپ کی قدرت کو آپ کی رہنمائی کے چاہتے ہیں اسی طرح قدام دیشو شہیار ملک کی آئیڈی سے جو قدام دیشو پری ریکویسٹ اسپرشل گروت کے لیے جس سسر نے بولا جس پرادر نے بولا ہے کہ قدام دیشو میر ذہن کو روشن کریں تاکہ میں سمجھ پاؤں اور ساتھ اس کو گہرے میں سمجھ پاؤں اور اپنے کلام میں بیان کرتے ہیں پس تم مجھے پکار تو میں بڑی بڑی گہری باتوں کو جس پر ذہن کروں ہاں قدام دیشو آج اس مسہ کو جاری کی جو ان کی لائک میں برادر اسمان کیلئے دعا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی خدمت کیلئے آپ سے بولا کہ قدام دیشو ان کی خدمت کو بڑھائی ہے اس طرح قدام دیشو ہم دعا کرتے ہیں جس سسر نے اپنے فیانسی کی جوب کے لیے پربو آج ریکویسٹ کو بیجھا ہے پربو اس بیٹے کو بھائی کو آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور ابھی سب کی رہنمائی کو ریلیز کرتے ہیں بیٹی انیکہ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور اس کی سپیچول لائف میں آپ کا شور مانگتے ہیں برادر کامران کے گھرانے کے لیے آپ کی صحیح تجھواتے ہیں آپ کا فضل اور آپ کی قدرت کو چاہتے ہیں پربو آپ ایسے پرپرمیشور ہیں آپ کے ایسے خدام دیں آپ خدام کسی پاسلے کو نہیں دیکھتے بلکہ آپ کا آتما پربو ہر پاسلے کو دور کر کے ہر خدام در ہر مشکل کو پار کر کے آپ کے لوگوں تک پہنچ جائیں میں ابھی آپ کی قدرت کو چاہتی کے بارے کریں جتنی پری ریکویسٹ رو یہاں پر مہت چکی ہے میں نام بنام ہر ایک پری ریکویسٹ کو آپ کے ذریعے میں یاد کرتی اب ہر ایک بیٹی کو ہر ایک بیٹی جو مجھے سن پا رہی ہے جب کی آواز کو سن پا رہی چھولی جی خرانوں میں پرابلمز چاہتی رہی خرانوں کی مشکلات سوٹ اوٹ جائے فائنیسل پرابلم چاہتی رہی یشیو کے نام میں جواب کی پرابلم چاہتی رہی یشیو کے نام میں اور خدام در جو دشمن ابلیس کمراہ کیا ہوئے ہیں جو سمجھ نہیں پا رہے جو خدام در پہنچے بلیور جو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی لائف میں ٹھیک ہیں لیکن خدام وہ انسائٹ کی اندر سے پر وہ ابھی بھی جو شیطان کی مانتے چلے آ رہے ہیں وہ ابھی بھی جو شریر کی سنتے چلے میں ابھی سے یشیو کے نام میں چاہتی کہ کی لائف سے تمام ترکے خدام در روحانی بندن کھلتے جائے وہ آج اپنے آپ کو سوچ میں ایک سوچ میں لے آئے اور جان سکے کہ وہ جو بھی چل کر رہے ہیں وہ جیسے چل رہے ہیں وہ غلط ہیں اور انہیں صرف ایک وقت میں ایک کو سنکا چلنا ہے آتما کو سنکا چل خدام دیجئے بڑی ورکر دیجئے پوری میں میڈیا ٹیم کو سوچو مدیہا کو آپ کے ہاتھ میں دیتی ہوں سوچو مانیکہ کو مباشر زکریہ کو اور جتنے ایک پربو ہمارے شاہد ہمارے میڈیا کی پربو ورکر سے میمبر سے میں ہم سب کو آپ کے سپورٹ کرتی اور ہر ایک شان کے لیے آپ کی ورکت و سلامتے جاتے ہیں ان کے گھرانوں کے لیے آپ کی ورکتے چاہتے ہیں جتنے ویورس ہر سنڈے ہمارے ساتھ آٹا ہے جتنے ان کے لیے آپ کی ورکت چاہتے ہیں اور تاکہ اسی طرح آپ کا کلام ان کی زندگی تک نورتا رہے اور وہ بڑھتے چاہے اور شلال کا سبب دے رول کو جو چھولی چھے بڑی برکتے چھے ہم یہ سب کچھ مانگتے پریمان سے پاتے آپ کے بیٹھے اپنے سندھا خدا یسیوال مسیح ناسری کے نام آمین 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 پریز گارڈ ہاللیلویہ آمین ہے کہ آپ سبھی ویورس نے آج کے کلام کے دعا خدا ان کی برکت کو ریسیب کیا ہے ہماری دعا ہے کہ خدا اند آپ سبب کو اس قصص سے سنبھال کر رکھے اور اسی طرح آپ خدا اند کے جلال کا سبب دے اور بھی ہمارے ساتھ بہت سے ویورس درورن پری ایڈ ہو چکے ہیں برادر سٹیپن نزیر کی آئیڈی سے سسٹر انیتا کی آئیڈی سے ہمارے ساتھ ہیں اور پریدہ کی آئڈی سے سسرا پریدہ کی آئیڈی سے مناور ویلیم کی آئیڈی سے ہمارے ساتھ ہیں اشتیاق مشتاق کی آئیڈی سے ہمارے ساتھ خدا اند کے بیٹے بیٹی آئیڈ ہو چکے ہیں ہم آپ سبوں کے لیے آپ کا کل یہ خدا اند کا لاکلاک شکر ادا کرتے ہیں آج کے وقت کے لیے سوائی ویورس اب وقت آج چکا ہے ہم سبوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رخصت ہونے کا اور لیکن ایمان رکھتے ہیں کہ اگلے اگلے سنڈے نیکس سنڈے ٹھیک اسی ٹائم ٹھیک شام چار بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق اسی جگہ پر اسی وقت میں خداون کی حزیری میں اس کے ساتھ کے ساتھ جانب سے لائف چرچ کی بلیسنگ کو پر سے ریسیف کریں گے لیکن ایک نئی برکت کے ساتھ ایک نئی ریولیشن کے ساتھ ایک نئی انوانٹنگ کے ساتھ اور ایک نئی خداون کے جلال کو زائر کرنے کے لئے تب تک اپنا بہت سا کیال رکھے گا خداون نے کائم رہے گا اور اس کی زندہ گواہی کو اثر انوپنے اپنی لائف سے زائر کرتی دیا تو میں اگلے سنڈے پھر سے آپ کے ساتھ حاضر ہو کر آپ کے لئے خداون کی پرکت کو زائر کریں گے تب تک کے لئے خداون آپ کے ساتھ گارڈ بلیس یو حیوہ بلیس ٹھیک